کوئٹا پولیس کے حوالے سے کافی عرصے سے بہت ساری چیزیں چل رہی تھیں ہم اس میں مصروف رہے لیکن کچھ ایسے پروگریسز تھے جو آپ کے انٹریسٹ کے بھی تھے اور جنرل پبلک کے انٹریسٹ کی بھی چیزیں تھیں تو آج ہم نے سوچا کہ آج اس پریس بریفنگ کے ذریعے ہم آپ سے وہ باتیں شیئر کیے جائیں اس میں سب سے پہلے جو لیاقت بازار میں پچھلے مہینے ایک ڈکیٹی ہوئی تھی جیولر کے شاپ میں ہماری بڑی سٹی پولیس کی بڑی انتھک محنت سے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کے تھرو ہم نے وہ کیس ٹریس کیا ٹریس کرنے کے بعد ہم نے کچھ ریکاوریز کی اور الحمدللہ ہم نے وہ پورا جو گینگ تھا وہ گینگ بسٹ کیا اور جو دو انیشل جو ڈکیٹ تھے وہ بھی گرفتار کیے اور ان کے ساتھ ہم نے تین اور بندے بھی گرفتار کیے جن کے اور یہ اتنا بڑا گینگ تھا کہ جو کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ انہوں نے اور مزید وارداتیں بھی کرنے تھی تو وہ ہم نے ایک اریسٹ کیا تھا اور اس پہ تاجر برادری اور جیلرز کمیونٹی بڑی خوش تھی یہ ایک پولیس کی بڑی اچھی کاروائی تھی بڑا بلائنڈ کیس تھا کیونکہ وہ پاکستانی نیشنلز نہیں تھے ان کی ٹریسنگ میں ہمیں کافی ایشو آیا تو یہ ایک کیس تھا کہ جس پہ پولیس اور سیٹی پولیس کے خاص طور پر ہماری بڑی اچھی کاروائی تھی ہم نے سوچا کہ آپ سے شیئر کیا جائیں دوسرا یہ ایک آج کل بوری بند ایک اٹھارہ سترہ اٹھارہ سالہ لڑکی کی لاش ملنے کا محمد تھا وہ ہمارے صدر پولیس نے صدر ڈیویجن نے الحمدللہ ویدن ٹونٹی فور آرز وہ کیس ٹریس کیا اور اس میں جو انوال لوگ تھے ان کو اریسٹ بھی کیا اور پورے کیس کے جو بیک ڈراب تھا وہ ہمارے پاس آ گیا ہے بندے اریسٹڈ ہیں اس کی انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں ساتھی ساتھ یہ ہے کہ کوئٹا پولیس کا باقی جہاں پہ لائنڈ آرڈر کو منٹرننس ہے تو اس طرح کے جو ہینس کیسز ہیں ان کے ٹریسز میں ان کے جو انوالڈ ہیں ان کے اریسٹ میں بڑی اچھی کاروائیاں کی ہیں دو دن پہلے ہم نے کوئی ایک سنیچر گینگ تھا موٹسیکل ہیں سنیچ کرتے تھے گن پوائنٹ پہ ہمارے سریاب ڈیویجن نے پورا گینگ آن ارث کیا اور ان سے ریکاوریز بھی کی اور وہ پورا گینگ کے جو میمبرز تھے وہ بھی اریسٹ کی ہیں ایک دو اٹ لارج ہیں باقی انشاءاللہ وہ بھی جلد ہی ہم ان کو اریسٹ کر لیں گے ایک بڑا سوشل میڈیا پہ چلا تھا کہ شالکوٹ ایریا میں ہزار گنجی کے علاقے میں ٹائر شاپ کی دکان تھی وہ ویڈیو ہم نے سوشل میڈیا سے پک کیا میں پولیسنگ کے ڈیفرنس اور اچھے ورکنگ کے اس پوائنٹ آویو سے بات کر رہا ہوں یہ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ چلی تھی ہم نے اس پہ ٹریس کیا کوئٹا پولیس کے گروپس میں ہم نے سرکولیٹ کیا کہ یہ کس ایریا میں ہوا کمپلینٹ ہمارے پاس نہیں آیا تھا ہم نے خود سے اس پہ اپروچ کر کے اسے کمپلینٹ لی اس پہ ایف آئی آر کیا اور پرسوں رات کو جو اس دکان سے چوری ہوئی تھی موبائل اور کیش اور جو دو سنیچرز تھے ان دونوں سنیچرز کے ساتھ ہی ہم نے پکڑ لیا ہے اور ان کو فردر انویسٹگیٹ کر رہے ہیں یہ ایک ایسی چیز تھی جو سوشل میڈیا سے خود پک کر کے اور آگے کی طرف جانا ہے اور فردر اس کو ٹریس کرنا ہے یہ میں اس سارے پوائنٹ کی طرف سے نکل کے آگے آوں گا کہ یہ ایک ہمارے سروس ڈیلیوری کا ایک پیٹرن تھا جس میں آپ کو ان دی سپاٹ ریجسٹریشن آف ایف آئی آر جو آئی جی صاحب کا حکم بھی تھا اور ڈی آئی جی کوئٹا کے بھی یہ ہمارے ہدایات تھیں کہ ایف آئی آر کو ریجسٹر کرنا ابھی ہم آپ کسی بھی تھانے میں جائیں الحمدللہ ہم نے اس چیز کو پوری حد تک ہم بلکہ ایڈ ٹائمز ہمیں کمپلینٹ ایف آئی آر نہیں بھی کرنا چاہتے ہم خود سے کرتے ہیں ایف آئی آر تاکہ ہم فردر اس پہ کاروائی کریں اور آگے انویسٹگیٹ کریں اور کیس کو ٹریس کرنے کی طرف جائیں اور یہ کرائم پریونشن اور کرائم کو کنٹرول کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے تو یہ سروس ڈیلیوری اور اس کے پوائنٹ آ ویو سے کچھ چیزیں تھیں پھر ریسنٹ بسند کے معاملے میں ہم نے کچھ پروگریس کیے بسند کے معاملے میں ہم نے کوئی چالیس کے قریب بندے گرفتار کیے کوئٹہ شہر میں یہ انپریسیڈنٹڈ تھا اور سات ہزار کے لگ بھگ پتنگ اور جو جو پتنگ بازی بھی کر رہے تھے تو ان سے بھی اور جو شاپس تھیں ان پہ بھی ہم نے یہ ریڈز کر کے پتنگ اور یہ ساری چیزیں کنفیسکیٹ کر کے ان کی فردر ہم انویسٹگیٹ کر رہے ہیں اور ان کو بھی ایس پر لا انشاءاللہ ٹریٹ کیا جائے گا ریسنٹ پاسٹ میں نیور نائٹ پہ اور یہ جو بسند کے حوالے سے ہوائی فائرنگ کا ہم الحمدللہ کلیم کر سکتے ہیں اس سال کے اس میں کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس لیول پہ ریڈیکشن ہوئی ہوئی ہو اکا دکا کیسز ہوئے وہ ان کو ہم نے اریسٹ کیا اور ان کے خلاف بھی ایف آئی آر ہم نے کر دیئے تو یہ ہماری ایک کچھ ایسی چیزیں تھیں جہاں تک منشیات کی بات ہے منشیات کے لیول پہ بھی ہم نے خاطرخواہ یہ پروگریس کی ہے ڈیڑھ مہینے کے عرصے میں ابھی تک ہم نے کوئی پانچ سو بیالیس کلو چرس اور کوئی چار کلو کے قریب شیشہ ابھی تک ہم پکڑ چکے ہیں اس میں ہم نے بہت سارے بندے بھی اریسٹ کی ہیں اور ان کے علاوہ ابھی بھی جہاں پہ اس میں اس فیلڈ میں کام ہمارا رہتا ہے انشاءاللہ اس پہ بھی ہم مزید کاروائی کریں گے تو یہ چند چیزیں تھیں کیونکہ کوئیٹا پولیس کا آپ لوگ ہماری وائس بھی ہیں بہت اچھے اچھے کاروائیوں ہو رہی تھیں لیکن ہم آگے اس چیز کو آپ لوگوں تک پہنچا نہیں رہے تھے یا جنرل پبلک تک ہم پہنچا نہیں پا رہے تھے تو اس لیے آج ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ گیترنگ کر کے اور یہ کوئیٹا پولیس کی کچھ پروگریسز تھیں جو کہ آپ لوگ کے بھی نظر میں تھی اور ہم نے ٹریس بھی کی نہیں تھی لیکن وقتاں فوقتاں ہم چیزیں بتا نہیں سکیں تو ہم نے سوچا کہ آج کے اس محفل میں ہم آپ کو یہ والے اپنے جو کیسز اور جو پبلک انٹریسٹ کے تھے اور آپ لوگ بھی چاہتے تھے کہ ہم اس پہ آپ کو بریف کریں تو میں نے سوچا کہ آپ کو بریف کر دیا جائے تو یہ تھا میری طرف سے اگر آپ لوگ کی طرف سے کوئی چیز ہے تو اسے پانچ بندے آپ نے بتایا ہے آپ کے مطابق کیوں لگ رہے کہ وہ غیر ملکی وہ اگوان نیشنل ہیں اور ان کے ہم نے پھر جو ان کے خلاف جو باقی کروائی ہوتی ہے جو پاکستانی نیشنل نو وہ بھی ہم آلڑی کر چکے ہیں ان کے خلاف وہ اگوان نیشنل ہیں پانچوں کے پانچوں جو دو بندے انوالد تھے اور دو تین فیسلٹیٹرز تھے اور ان کا فردر ہم نے جو انٹیروگیشن میں پتا چلا کہ وہ مزید بھی کاروائیاں کرنا چاہ رہے تھے تو یہ الحمدللہ ہم نے فردر ان کو روک دیا ہے اور اب قانون کے کٹیرے میں ان کو ہم لاکھڑا دیا ہے خوزدار میں کاروائی ہوئی برشتان اور سندھ پولیس کی مشترکہ کاروائی تھی صاحب کوئی آترمتین کا قاتل وہ گیفتار کیا تھے اس سے متعلق کیا پیچھیں جی اس پہ میں اس پہ یہ میں تو صرف کوئٹا پولیس کے رسٹرکٹڈ اس میں رہوں گا یہ آپ کو ہمارے ریلیٹڈ ایک ایز ہے نہیں تو اس پہ ہم فردر ڈیٹیلز ہمارے پاس اس طرح ہیں بھی نہیں جو آپ سے شیئر کیا جائیں یہ خوزدار پولیس آپ سے شیئر کر سکتا ہے یہ ایک گردر سنگھ روڈ پر بھی ایک دکیٹی ہوئی تھی وہ کوئی ہیجیٹ کا وہ ٹریٹرن کمپنی تھی اس کے چالیس راقے پر لے گھوٹے گئے تھے پھر اس سے پہلے لیاقت بزار میں ہی تقریباً افضال ہونے آنا ہے ایک جولس کو جو انا مدر بھی کر دیا تھا اور اس کے دکان کو لٹا گیا تھا اس میں کیا پرامس ابھی تھا یہ گردر سنگھ روڈ پر کونسی ڈکیٹی کی بات کر اچھا ہاں اس پہ یہ ایک جو کیس ہوا تھا ایک تو یہ ہے کہ سوری میں اس سے پہلے یہاں پہ ایک رائس مل فلور مل پہ ڈکیٹی ہوئی تھی وہ بھی ایک الہدہ ہمارا بلائنڈ کیس تھا وہ بھی الحمدللہ ہم نے گینگ کے تمام میمبرز کو ریسٹ بھی کیا ان سے ریکاوریز بھی کی انڈسٹریل ایریا کا اور ایک اس سال کے بالکل شروع میں نیو کچھ لاکھ کے ایریا میں اکتالیس لاکھ روپے کی ڈکیٹی ہوئی تھی گن پوائنٹ پہ وہ بندہ لے کے جا رہا تھا پیسے اور وہ ہم نے الحمدللہ دس بارہ گھنٹے کے اندر اندر تمام پیسے اور بندوں سمیت جو اس میں انوالٹ تھے وہ بھی ہم نے اریسٹ کر لیے تھے وہ بھی ہمارا پورا کیس ٹریس ہوا ہوئے تو جو باقی آپ بات کر رہے ہیں جو جیولرز والی اس پہ ہم اپ ڈیٹ آپ کو بعد میں شیئر کر دیں گے اس پہ گولمنڈی والی کے اس پہ بات کر رہے ہیں جو کچھ لاکھ میں گزشتہ روز ایک خاتون کی لاشتی سڑک کنارے تھے اس کے حوالے سے کیا تفتیش میں باتیں سامنے آئی ہیں وہ کون تھی کیا معاملہ تھا جی وہ یہاں پہ نتھا سنگھ سٹریٹ کی رہنے والی تھی یہ خاتون جو ہے ان کا نام ابھی آپ کو شیئر نہیں کریں گے اس پہ بھی ہماری تفتیش کافی آگے بڑھ چکی ہے انشاءاللہ بہت جلدی جو اس میں انوالٹ تھے ان کو ہم گرفتار کر لیں گے ان کے ورسہ تک ہم ہماری بات ہو گئی ہے ان سے ایف آئی آر ہو چکے ہیں اور مزید تفتیش جو ہے نا اس پہ ہم موسیقی